خوش آمدید میرا نام ہے مزرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں ملڈ ٹائمز ٹویٹر ایکس پر لگ بگ دو لاکھ سے زیادہ پوسٹ اسماعیل حانیہ کی شہادت کو لے کر ہو چکی ہیں جس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک حملے میں اسماعیل حانیہ کی موت ہو گئی ہے بدوار کو حماس نے بیان جاری کر کہا کہ تہران استطحانیہ کے آواز پر اسرائیل نے حملہ کیا اور اس حملے میں اسماعیل حانیہ مارے گئے حماس نے کہا کہ اس کے راجنیدک پرمک اسماعیل حانیہ کی تہران استطحانیہ اس کے آواز پر ایک وشواس گھاتی حملے میں حتیہ کر دی گئی ہے لبنان کے سواستہ منترالی نے کہا کہ دو بچوں صحیح تین لوگ مارے گئے ہیں اور چوہتر لوگ جو ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں اسرائیلی سینہ اس حملے کو دچڑی بیروت میں حزباللہ کمانڈر کے خلاف لکشت حتیہ بیان بتا رہی ہے ایران کے اسلامی ریولیوشنری گارڈس کوفز نے بھی حانیہ کی موت کی گھوشڑا کی ہے اس حملے کی اب تک کسی نے ذمہ داری نہیں لی ہے اس بارے میں ابھی تک اسرائیل کی اور سے کوئی عدیقاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے مگر اسرائیل کے ہیریٹیج مندری امیچے الیاہو نے کہا دنیا سے گندگی صاف کرنے کا یہی طریقہ ہے اب کوئی کالپنک شانتی سرنڈر سمجھوتا نہیں اسرائیلی ڈیفینس فورس نے بھی حانیہ کی موت پر ٹپنی کرنے سے انکار کر دیا ہے حماس کے مطابق حانیہ ایران کے نئی راشپتی مسعود پیزکشیان کے پد بھار گرن کرنے کے سماح رو میں شامل ہونے تہران آئے تھے حماس کے ایک ورشت ادھکاری موسیٰ ابو مرزوخ نے اس حملے کو کائرانہ حرکت بتاتے ہوئے بدلہ لینے کی بات کہی ہے حانیہ قطر میں رہتے تھے ایران کے اسلامی ریولیوشنری گارڈ سکور یعنی آئی آر جی سی کے مطابق حانیہ کے ساتھ ان کے ایک سرکشہ کرمی بھی مارے گئے ہیں آئی آر جی سی نے کہا کہ اس گھٹنا کا قارن ترنت پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن جانچ کی جا رہی ہے حانیہ کے مارے جانے کی پشتی ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی کی ہے اسماعیل حانیہ نے دوہزار انیس میں گازہ پٹی چھوڑ دی اور قطر میں رہنے لگے تھے غازہ میں حماس کے شیشنیتہ یایہ سنوار ہے اکتوبر دوہزار تیس میں حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اس حملے میں اسرائیل قریب بارہ سو لوگ مارے گئے تھے جواب میں اسرائیل نے غازہ پر سینہ کاروائی شروع کی اس کاروائی میں اب تک لگ بگ 38 ہزار پلس لوگ سے زیادہ لوگ فلسطین کے مارے جا چکے ہیں اپریل دوہزار چوبیس میں اسرائیل نے ایک گاڑی پر تین میزائلیں داغی تھیں اس حملے میں اسرائیل حانیہ کے تین بیٹے تین پوتے پوتی اور ایک ڈرائیور مارے گئے تھے اس وقت اسرائیل حانیہ پر سکون رہے تھے اور اللہ سے ان پر رحم کی دعا کی تھی حانیہ اور ان کا پریوار خطرے میں تھا انہوں نے فلسطین کی آزادی کے نام پر آخری قیمت ادا کی ہے اور یہ بیکار نہیں جائے گی تو اس خبر میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور تمام سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر ملد ٹائمز کو فولو اور سبسکرائب کر لیں اس طرح کی نیوز دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پر فیس بک پر اس طرح کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور ویب سائٹ پر جا کر اس طرح کی آرٹیکلز بھی پڑھ سکتے ہیں شکریہ